ہیلو جا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کو ان باکس میں ضرور بتائے گا تو جو فرنڈ سب بھی ٹائم ہو رہا ہے اثر کا تو بس ابھی تھوڑا لیٹ اٹھی سو کر اٹھ کر اپنے روم کی صفائی کروائی اور اس کے بعد میں تھوڑے دیر کے لیے اس طرح سے روم کا دور اوپن کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑے سی روم میں وینٹیلیشن بھی ہو کیونکہ ہر وقت ایسی اور ہوتا ہے روم میں اور دروازے بند ہوتے ہیں تو ذرا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو ابھی جو ہے نا بس میں نے لائٹ گئی تھی تو سوچا کہ میں روم کا دروازہ تب تک اوپن کر دیتی ہوں جب تک لائٹ آئے گی تو سب سیٹ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہے آپ کو اپنے روم کا ایک دفعہ دن میں دروازہ ضرور کھولنا چاہیے وینٹو اوپن کرنے چاہیے تاکہ وینٹیلیشن ہو فریش ائر جو ہے آپ کے روم میں آئے ورنہ روم میں ایک سمیلسی ہو جاتی ہے یہاں پہ جی آج کے کھانے میں بن رہی تھے دال چاول اور دال چاول امی نے بنائے تھے بس میں آئی تھی چک کرنے کے لیے کہ جی کھانے میں کیا بنائے تو ساتھ میں سلاد ہے سلاد کھائیں گے کیونکہ دال چاول سلاد کے بغیر بلکل بھی مزہ نہیں آتا اچار ہو یا پھر سلاد تو اس کے علاوہ جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جامن ہم لوگ جو ہے جامن کس طرح سے کھاتے ہیں تھنڈے تھنڈے جامن جو ہے نا آئے وے تھے بچپر میں ہم جامن جو ہے اسی طرح ہی کھاتے تھے اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جامن جو ہے نا اوپر نیچے لگ 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 تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کھانے کا جو ہے نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے ہمارے گھر میں صرف میں کھاتی ہوں یا پھر میرے پاپا کھاتے ہیں اس کے علاوہ اور میرے کوئی بہن بھائی نہیں کھاتے ماما نہیں کھاتی کوئی بھی نہیں کھاتا اور یہاں سوسترال میں ماشاءاللہ سب بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں چورن چٹنی کینڈی یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے گھر میں بھی لاہور میں جب میں ہوتی ہوں تو میں یہ ضرور کھاتی ہوں اور میں نے اپنی بھابی نتالیہ کو جب ٹیسٹ کرائی تو وہ یہاں سے جب پاکستان سے جب جاتی ہیں دو تین پیکٹس اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں ان کو بھی جو ہےنا اتنے پسند آتے ہیں یہاں پہ جی بھی میں یہ ٹی وی آن کر لیا تھا اور میں دیکھ رہی تھی ڈراما ڈراما جی آج کل ایک نور جہان دیکھ رہی ہوں اور اس کے علاوہ جی ایک دیکھ رہی ہوں زرد پتوں کا بن بہت اچھا ڈراما ہے سجل کا ضرور دیکھنا اور ابھی جو ہےنا تھوئے در پہلے بہت اچھا موسم ہو گیا تھا بارش ہوئی تھی گرمی جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے ہیدر آباد میں ہیدر آباد نہیں پورے پاکستان میں ہی ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہےنا بادل آئے تھے اور اس کے بعد جو ہےنا بارش ہوئی تھی اور بارش ہونے کے بعد جو ہےنا دوبارہ سے دھوپ نکل آئی اور آج کراچی میں بھی اچھی خاصی بارش ہوئی ہے کافی کراچی تو بہت بڑا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہےنا کافی زوردار تیز جو ہےنا دھماکے دار قسم کی بارش ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ہوئی تھی لگ تو ایسا رہا تھا جیسے بہت تیز اور بہت کھل کے ہوگی لیکن تھوڑی دیر میں جو ہےنا بارش رک گئی تھی قتم ہو گئی تھی تو یہاں پہ جی میں آگئی ہوں آپ کو باہر تھوڑے سے جو پلانٹس ہیں وہ دکھانے کے لیے اور یہ میرے فادر ان لوہ نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان گملوں کو جو ہےنا تیار کیا تھا اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ جو چھوٹے والے فلاورز ہیں نا یہ دھوپ میں نکلتے ہیں اور جیسے چھاں ہوتی ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں اور جو بہت سے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جی اپنے سسرال کا ہوم ٹور دیں تو ہوم ٹور میں آل ریڈی دے چکے ہوئی ہوں میرے چینل پر موجود ہے اور جس کو دیکھنا ہے وہاں سے جا کر دیکھ لیں تو ابھی بس میں جاؤں گی تھوڑا سا فریش ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے بس ملیہا گیر محمد کی کال آگئی تھی ان سے بات چیت کر رہی تھی بلکہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو تھوڑا تھوڑے تھوڑے کلپ جو ہے اسی میں ہی دکھا دیتی ہوں ہوم ٹور کے بس یہاں بیجی یہ ٹیریس ہے اور شام کے ٹائم یہاں بیٹھ کر جو ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے ہیدر آباد میں آج کل آج کل نہیں بلکہ سردی ہو گرمی ہو یہاں پہ ہوا بہت تیز چلتی ہے اور اس لیے جب رات کو دس بجے کے بعد جب لائٹ جاتی ہے تو اس ٹیم ہمارا جنیٹر جو ہے بند ہوتا ہے تو بس ایک گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ باہر سب فیملی میمبر سے گٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بات اچھا تھی کرتے ہیں تو بس وہ ایک ٹائم ہوتا ہے فیملی کا ورنہ آج کل سب اتنے مصروف ہو گئے ہیں میں اپنے اپنے موبائلز میں ایون کے ٹی وی بھی لگا ہونا تو سب کے ہاتھوں میں اپنے اپنے موبائلز ہوتے ہیں اور سب وہیں پہ ہی مصروف ہوتے ہیں سب کے گردنے نیچے ہوتی ہیں بس ٹی وی بھی ایسی بول بال کے جو ہےنا ہم بند کر کے سو جاتے ہیں تو آج کل ایسا ہی ہے موبائلز نے جو ہےنا سب کو بہت زیادہ بیزی کر دیا ہے تو بس لائٹ جاتی ہے رات کو جب دس پجے تو اس میں ہم لوگ پھر جنیٹر آن نہیں کرتے ورنہ جب دن میں بھی لائٹ جاتی ہے تو جنیٹر آن ہوتا ہے اور اسی بھی چلتے ہیں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا اچھا کچھ دن پہلے میں نے اپنی فرینڈ کو کال کیوئی تھی گل کو تو گل جو ہے ترکی گئی میں تھی گھومنے کے لیے تو ابھی ٹین فیفٹین ڈیس کے لیے وہ گئی تھی تو جب میرے ان سے بات ہو رہی نا تو کہتی ہے مین herb ہوں تم یہ لائبریری بھی گھری ہو تو میں نے کہا نہیں میں لائبریری بھی نہیں کھری میں ابو کے آفکس پہ کھری ہوں کہتی ہے ایسا لگ رہے تم لائبریری میں نے کہا ہام اتنی اچھی جو میں لائبریری جاؤں سپیشل جہنا پرہائی کرنے کے لیے تو ہسنا شروع ہو گئی تو بس ابھی جہنا سب انتظار کر رہے ہیں میرا کہ میں لاہور کپ جاؤں گی اور کچھ میرے سبسکرائبرز بھی ہیں جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ لاہور کب جاؤگی لاہور کب جاؤگی تو میں نے کہا ذرا ان کو بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جل جانے والی ہوں سنے میرے پاس سو مینی کڈز ہیں یہاں پہ تو میں نہیں آؤں گی حالو آ جائیں گی آپ کے پاس بچے تو رہیں گے میرے پاس یو لمس کا پاس میک nueva یہاں موچ کیٹس اب بلو ہمیں چانچی کو نہیں بھیجنا ہم نے چانچی کو نہیں بھیجنا desires ڈالا پہ مدیحہ آپ ان سے پوچھ لو آپ ان کو بولو کہ میری لالا کو واپس کرتے ہو میں پھر آجاؤں گی کیا؟ میں جو لائے 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 ہم انہوں نے باند کرتا آپ کو تو کسی نے ہرٹ کیا ہی نہیں میں ان کی بھی تو چاچی ہوں جیسے میں آپ کی لالا ہوں ایمان صدقے جیسے ہرٹ کیا ہی نہیں نہیں کسی نے ہرٹ کیا آپ کو ریڈی ہم چاہیں پہنے 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 پہنےapons آپ تمہیں گنت اور پہنےپ تو تمہیں گنت جہاں ہوں ابھی وہ سو جائے گا کہ سو گھا مات کر رہا ہے اور آنکھوں میں نینڈ بھی آگئی ہے ریلہ تودے میں آپ پیکجز مول اگر اگر آپ کو سکتے ہیں میں نہیں آریا میں نہیں آریا پیکجز مول آپ اکیلی جا سکتی ہیں میں ان بچوں کے ساتھ میں ان سب کے ساتھ سویمنگ پل پارک جا رہی ہوں فارم ہاؤس پہ سویمنگ کرنے کے لئے کیوں گررز یہیس گرز ہم سب کہا جا رہے ہیں سیمنگ پہل نو ایڈوان نو ایڈوان ہاتھ میرے نو ایڈوان ہاتھ سویمنگ پل پہل پھر کرنے سو نے وہ کچز آپ کو ہٹ کر رہی نہیں رہے کچھ سویمنگ پل پھر کرنے جب آپ کو یہاں کریں اگر آپ کو یہاں کریں مجھے میرے بیٹی میں چلو مجھے 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 ملیہ آپ نے کو شرzin نہیں کہ میرے پاک میں خراب 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 نہیں رہی میں آپ کی chase ملیں ص cohht ہے اس پہلے اس پہلے کوötا ہے تو سلام خ哈囉 کچھ ís کیوں خلال نہیں کیوں کیوں خلال اور جو بس یہاں پہ ملیہ محمد جو ہے میرے سے کر رہے تھے بات اور انہوں نے دیکھا میرے روم میں میری بھابیوں کے بچوں کو تو بس وہ دونوں رونا شروع ہو گئے کہ آپ جلد سے یہاں پہ آ جاؤ یہ بچے کون ہے تو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں تو ملیہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ تھوڑا سا جیلس ہو رہی تھی کتنے بچے میرے پاس کیوں ہیں تو ان کو کہہ رہی تھی کہ میری لالا ہے یہ آپ کی چاچی نہیں ہے تو بس اب اس کو یہاں پہ چپ کروا رہی تھی میں تو خیر آج کا ویلوگ یہی پہ میں دینڈ کرتی ہوں اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں جی بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ بہت ننہ منہ سا ویلوگ تھا جتنا بھی تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی پھر بھی اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بت سانا اپنے دیجے جلد بھائی